لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت ابو نعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحیو علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بچپن میں ہی حکمت عطا فرمائی تھی وہ بغیر کسی گناہ کے ہما وقت گریہ زار رہتے تھے وہ دائمی روزے رکھتے تھے لیکن اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ فضیرت عطا فرمائی حضرت یحیو علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہاں پر بتوں کا اسنام کا جاہلیت کا یہ زمانہ نہ تھا جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پیدا ہوئے وہاں تو جاہلیت اور بتوں کا دور دورہ تھا اس کی باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکمت و دانائی بچپن میں ہی عدا کر دی گئی تھی لوگ شیطان کے مرید اور بتوں کی عبادت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کسی بت کی طرف مائل نہیں ہوئے نہ ہی کسی عید کے دن لوگوں کے ساتھ سنم خانے میں گئے نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا نہ کسی قسم کی جاہلیت کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی کئی ہفتے لگاتار روزے رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے میں اپنے رب کی بارگاہ میں رات بسر کرتا ہوں وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پھلاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقتص سے اس طرح جوش نکلتا تھا جس طرح ہنڈیا میں سے جوش نکلتا تھا اگر یہ کہا جائے کہ حضرت یحیٰ علیہ السلام حصور تھے اور حصور وہ ہوتا ہے جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا جسے عورتوں سے رغبت نہیں ہوتی تو ہم جواباً یہ کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام بنی نو انسان کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا نکاح کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعیید کی تاکہ مخلوق اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیر بھی کرے کیونکہ مخلوق کی یہ فطرت ہے کہ وہ شہبت کے وقت نکاح کی طرف میلان رکھتی ہے اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بھی ہیں اور سب کے لیے ایک رول موڈل بھی ہیں اس لیے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری امت کے لیے ایک رول موڈل کے پیش کیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا